سرگودہ کے علاقے مٹ رانجہ کے قریب موجود یہ برگت کا درخت پاکستان کا سب سے بڑا اور دنیا کا دوسرا بڑا اور قدیم درخت ہے جس کی تاریخ ہزاروں سالوں پر محیط ہے کچھ اشروں قبل یہ برگت کا درخت چار اکڑ آرازی پر پھیلا ہوا تھا جو حالات اور انسانوں کی جانب سے ڈھائی جانے والے مظالم کی وجہ سے تین اکڑ سے بھی کم رقبے تک محدود رہ گیا ہے دریائے چناب کے کنارے پر واقعہ اس کرشماتی درخت کے اوپر اور نیچے ایک الگ ہی دنیا آباد ہے قسم قسم کے پرندوں نے گھونسلے بنا رکھے ہیں ان کی نت نئی بولیاں کانوں میں رس گھولتی رہتی ہیں امید نو سے بھری صبح سایہ دار ٹھنڈی دوپہر میں بہت ہی نرالہ پن دکھائی دیتا ہے جبکہ اسرار بھری شام کی تو بات ہی الگ ہے اور رات کو تو بس اس درخت پر علووں کی راج دھانی ہوتی ہے کیونکہ تو پرستی خوف اور حیبت کی وجہ سے لوگ رات کو اس کے قریب جانے سے کتراتے ہیں اس درخت کی سہر انگیزی کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو یہاں وقت گزارتے ہیں پاکستان میں پایا جانے والا یہ سب سے بڑا درخت برگر کا درخت دن بھر چہل پیل اور رونکو کا مرکز بنا رہتا ہے اس کی بے پناہ خوبصورتی لوگوں کو دور طرح سے یہاں کھینک کر لاتی ہے اور جو لوگ یہاں آ جائے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے لوگ یہاں آتے ہیں اور برگر کی شاخو پر خدائی کر کے اپنا نام اور مختلف فکریں لکھ جاتے ہیں جس سے اس درخت کا نقصان ہوا ہے برگر کے اس درخت کی خوبصورتی کے چرچے صرف پاکستان تک محدود نہیں بھارت سمیت بہت سے اشیائی و مغربی ممالک سے تعلق رکنے والے لوگ بھی اس کی شورہ سنکار یہاں سے ہاتھ کے لیے آئے مگر اس قدرتی شاہکار کے تحفظ کے لیے کوئی حکومتی اقتماد نظر نہ آئے تو انہیں بہت افسوس ہوا دیگر ممالک سے آنے والے لوگ اس بات پر کرتے ہیں کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیوں کیا جا رہا ہے کیا اتنا قیمتی ورثہ حکومت کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا وہ بوجل دل سے یہ سوچتے ہیں کہ کاش قدرت ہمیں اس تحفے سے نوازتی اور ہم اسے بے تکیری سے بچا لیتے قدرت کا یہ حسین شاہکار یہاں حکومتی ادم توجہی کا شکار ہے وہی مقامی با اثر لوگوں نے اسے مفت کا مال سمجھ رکھا ہے اس جگہ کو جنواروں کے بارے میں بدل دیا گیا ہے مقصود سوچ کے حامل بال لوگوں نے اس جگہ پر اپنا تسلط جمعایا ہوا ہے جن کا جب جی چاہتا ہے اس درخت کے تنوں کو کار ڈالتے ہیں جبکہ علاقے کے دیگر لوگ بھی اس معاملے میں شریک جرم ہیں رہی سے ہی قصر گزشتہ چاند سال میں دریائے چناپ کے سلابی پانی نے پوری کار دی جس کی وجہ سے اس کا ایک حصہ جر سے ہی اکھڑ گیا یہ علاقے کا ہی نہیں بلکہ پاکستان کا قیمتی ورثہ ہے دیگر ممالک کے لوگ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہمیں اس کا تحفظ یقینی بنانا چاہیے حکومت کو چاہیے کہ اس جگہ کو قبضہ مافیا سے ازاد کروا کر اپنی تحویل میں لے اور اسے قومی ورثہ کا درجہ دے کر تفریح مقام میں بدل دیا جائے تاہم اب تک حکومتی ذمہ داران کی جانت سے کوئی عملی اقدامات نہیں کرئے گئے دنیا میں سب سے بڑا برگر کا درخت سری لنکا میں ہے جس کے 350 بڑے اور 3000 چھوٹے تنے ہیں تاہم میڈ رانجا اور سری لنکا میں پائی جانے والے برگر کی ایک بات مشترک ہے کہ دونوں کے اصل تنے کی شاناخت ممکن نہیں دنیا کا تیسرا بڑا درخت انڈیا میں موجود ہے اور امید ہے کہ کچھ عرصہ بعد دوسرے نمبر پر آ جائے گا کیونکہ ہم بے حس قوم ہیں ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں کہ کارکانہ قدرت سے کسی بھی چیز کی ایک بھی نسل کا ختم ہو جانا دیگر تمام جانداروں کے لئے کس حد تک خطرناک ہوتا ہے درختوں کی نسل میں سے پیپل کی نسل ختم ہونے کی لسٹ میں پہلے نمبر پر جبکہ بورڈ دوسرے نمبر پر ہے اگر کوئی صدیوں کی عمر پانے والے ان درختوں کو لگانا چاہے تو نرزریوں سے ان کے پودے مل جاتے ہیں مل جاتے ہیں مل جاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی